نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیثہ کی السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دوستو مسلمان ایک ایسی قوم ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس پر عمل کرنے والے دنیا کی ہر وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں دنیا کے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے دنیا کو علم دیا ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے دنیا کو سائنس دی ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے دنیا کو طب دی جنہوں نے دنیا کو علاج دیا پھر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستانی اگر اپنی پہچان کر لیں پاکستانی اگر اپنی آئی پہ آ جائیں تو دنیا میں کسی چیز کا بھی علاج دریافت کر سکتے ہیں دوستو اس وقت میں آپ کے سامنے پاکستان کے سابق وزیراعظم چودری محمد علی ان کے سابزادے ہیں مہر امراض قلب ہیں ڈاکٹر محمد امجد ان کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم کرونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا کون سے لوگ ہیں جن کا کرونا وائرس کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ نے بلکل بھی نہیں گبرانا آپ نے بلکل بھی نہیں پریشان ہونا لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا فوبیا میں مبتلا ہو چکی ہیں کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے کرونا نہ ہو گیا ہو تو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اتیاد کریں آئیسولیشن میں رہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا یہ پیغام سنیے یہ پیغام سن کر مجھے امید ہے آپ کے حوصلے ایک دفعہ پھر سے بلند ہو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں ہمارے اندر بے شمار ٹیلنٹ ہیں اور جو سچے مسلمان ہیں ان کا کچھ بھی کوئی بھی وبا نہیں بگاڑ سکتی لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں باکستان زندہ بات ہمارے قوم کے اور لوگوں کے دماغوں کے شعور پہ آساب پہ میڈیا اور سوشل میڈیا ایسا چھا گیا ہے ایسا تاری ہو گیا ہے اور جو ہمارا یہودی میڈیا اور دشمنوں کا ایجنٹ میڈیا اس نے اور پوری قوم کو نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے معاملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا کسی بھی بیماری کا وائرس کا آٹکوٹ کیا آ رہا ہے اس آٹکوٹ سے آپ فیصلہ کریں کہ وہ کیمیکل وہ انسر وہ وائرس ہے کیا اور کر کیا رہا ہے ابھی تک اس کی بیس میں جو آٹپوٹ ڈیلیور ملا ہے نظر آیا ہے وہ بیسکلی زکام کا اور انفلینزا کی شدت ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ مرض جو ہے یہ آسابی ہے ٹھیک ہے یہ وائرس جو تحریک پیدا کر رہا ہے وہ آسابی ہے اور یہ بات جن کو سمجھ میں آ جائے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسابی تحریک اگر پھیل جائے تو وہ کن لوگوں کو ٹچ کرتی ہے خاص کر وہ لوگ جو سور کتہ اور بلی کھاتے ہیں ان کو یہ ڈیمج کرے گی اسی طرح وہ لوگ جو برانڈڈ انٹرنیشنل فوڈ چین کا پیزا کھا رہے ہیں ان کو بھی یہ چیز ٹچ کر جائے گی کن لوگوں کو ٹچ نہیں کرے گی وہ لوگ جو ایسی بے فضول کی چیزیں برانڈڈ فوڈ چین کی چیزیں نہیں کھاتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ دوسری بات جو جگر کے مریض ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا جن کو پیلا یرکان کالا یرکان ہے ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا اسی طرح جو لوگ ازلاتی تحریک بڑی ہوئی ہے جن لوگوں کی یعنی کہ بواسیر کے مرض ہیں یا ان کو پلیڈنگ بہت ہوتی ہے یا ہیلز مینسز بہت زیادہ آتے ہیں یا دل کی دھڑکن بہت تیز ہے تو ایسے یا سی بی سی ریپورٹ میں آر بی سی بہت بڑا ہوا ہے تو ان کو بھی ایسا کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہونے والا تیسی بات جو لوگ نسوار لگاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہونے والا سگریٹ کا اپنا نقصان اپنی جگہ وہ آگے جا کے ٹی وی دے گا ہارٹ کی بیماریاں دے گا لیکن چونکہ ہارٹ کی بیماری وہاں ایکٹیو ہو چکی ہے لہذا ان کو بھی اس آسابی وائرس سے کچھ نہیں ہونے والا اور تیسی بات جو لوگ بلغمی مزاج کے ہیں ان کو نقصان کا خطرہ ہے مگر کچھ باتیں ہیں کہ اگر یہ لوگ ادرک کا جشاندہ بنا کے لیمو ڈال کے پی لیں اور تھوڑے سے نیم کے پتے وال کے گھر کے چار کونوں میں باہر گیٹ کی طرف اس کا اسپریے کر دیں اور نہانا دھونا لال کاربالک سابون سے کر دیں موہاں دھونا ہاں دھونا لال کاربالک سابون سے کر دیں یہ لوگ بھی سیف رہیں گے اور جو لوگ کے خصوصاً جن کی مومنٹ زیادہ ہے اور ان کا ملنا ملانا بہت زیادہ لوگوں سے رہتا ہے جیسے پولیس ہیں اور دیگر فورسس کے لوگ ہیں اگر وہ لوگ صبحی صبح وضو کے بعد وکس کی شیشی میں اپنی چھوٹی والی انگلی جس کا ناکھن کٹاوا ہو وہ انگلی ہلکی سی ٹچ کر کے ناکھ میں گھما لیں تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی سو فیصد اس کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی ٹینشن کی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں وہ لوگ جو سوبر کتا بلی کھاتے رہے ہیں وہ وہ اس سے کسی بھی صورت میں نہیں بچیں گے اور سیکنڈری وہ لوگ جو انٹرنیشنل برانڈڈ فوڈ چین والوں کا پیزا کھاتے ہوں وہ بھی نہیں بچیں گے ٹھیک ہے؟ احتیاط کی بات ہوتی ہے ہر چیز کا اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں پھیلائی یا پیدا نہیں کی یا نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہوتا رہا ہو اگر آپ کے پاس علاج ہے علاج کی سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس دجالی میڈیا سے اور اس کے پروپگینڈے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے باقی زندگی کے آئندہ اگلے سٹیپ کے لیے کوشش کیجئے کہ ایک تو حرام نہیں کھانا ہے جو اللہ اس کی رسول نے حرام کیا ہے وہ نہیں کھانا ہے کسی بھی صورت میں نہیں کھانا ہے اسی طرح جو انٹرنیشنل فوڈ چین کی جتنی بھی آپ کے ہاں کھانے پینے کی برانڈڈز موجود ہیں برانڈڈز کی چینیں کام کر رہی ہیں یہ لوگ ہنڈیٹ پرسنٹ اپنی ہر فوڈ میں حرام اجزاء ملاتے ہیں کیونکہ ان کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں اتنی بیماریاں ہیں کہ سی بی سی ریپورٹ بھی فیل ہے کہ اس کے کس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے اور انہی کی نہوست سے جو ہے سی بی سی ریپورٹ کے علاوہ بھی ستر ریپورٹ دنیا میں وجود پذیر ہو گئیں ونہ حلال کھانے والے کو کوئی بھی مرض ہو سر سے پاؤں تک صرف ایک سی بی سی ریپورٹ کافی ہوتی ہے جہاں خون کی سترہ شکلوں کو سیدھا کیا جاتا ہے اور مریض جو ہے مرض سے نکل جاتا ہے بران حلال حرام کی تمیز رکھئے سفائی کا خیال رکھئے اور اپنے جتنے بھی قیمتی سابون خوشپودار اور پرانڈڈڈ اور فلانے اور ٹھماکے گھر میں بھرے ہوئے ہیں یہ اپنے سسرال والوں کو توفے میں بھیجوا دیجئے ٹھیک ہے آپ جو ہے صرف لال کاربالک سابون استعمال کیجئے صرف اور صرف لال کاربالک سابون یہی باتروم سے نکلیں گے تو ہاتھ دھونا ہے لال کاربالک سابون سے موہات دھونا ہے لال کاربالک سابون سے خیر مسلمان تو کبھی موہات دھوتا ہی نہیں مسلمان تو پورا وضو کرتا ہے اگر آپ مسلم ہیں ہمیشہ پورا وضو کیجئے نہانا ہے ہمیشہ غسل کیجئے ٹھیک ہے نا یہ نہانا اشنان کرنا اور موہات دھونا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا موہات دھونا ہے پورا وضو کیجئے نہانا دھونا ہے پورا غسل کیجئے یہ نبی کی جو حدیث ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کو بہت بڑے بڑے بیانک نقصانات سے بچا لیتے ہیں جو مانے گا وہ خیر میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی ضروریات علاج میں ایکسٹرا خرچ صرف دو چیزوں کا رہا ہے ایک لالکار بالک سابن اور دوسرا وکس جس میں چھوٹی انگلی ٹچ کریں اور ناک میں گھمالیں سپون سے بیٹھ جائیں توقل تو علاللہ نہ کرونا وارث آپ کو کچھ کہے گا نہ اس کا باپ آپ کو کچھ کہے گا اس دجالی میڈیا نے جس کے پاس خبریں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے دجالی میڈیا کے پاس خبر نام کی کوئی چیز نہیں سوائے اس پوری قوم کو پوری امت کو وہمی کرنے اور نفسیاتی کرنے بھائی چھے دن سے اتنا دن رات کتے سے زیادہ بھونک رہے ہو بھونک رہے ہو بھونک رہے ہو کسی ڈاکٹر سے کسی معالج سے مشورہ کر کے قوم کو اس کا علاج بتا دو کہ بھئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ یہ دو کام کر لیں ٹیک ہے نا نہیں 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 قوم کو علاج تو بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قوم کو تو وہمی کرنا ہے نفسیاتی کرنا ہے الجھا دینا ہے ٹینشن دینا ہے پریشان کرنا ہے ڈپٹیشن میں ڈال دینا ہے اس دجالی میڈیا نے ٹیک ہے اور باقی امید ہے کہ آپ تمام حضرات سور کتہ اور بلی نہیں کھاتے ہوں گے تو اس کے اجزاء سے بنے ہوئے انٹرنیشنل فوڈ چین کے جو پیزے کھا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر لیں اتنی بھیانک ترین بیماری ہوں رہی ہیں ان پیزے کھانے والوں کو ہارٹ کے امراض نامردی کے امراض جسم پورا سوفٹ ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے لاغر ہو رہا ہے کمزوری ہو رہی ہے اس سے آپ توبہ کر لیجئے ٹیک ہے یہ چند کام کر لیجئے اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے تمام گھر والوں کی زندگی اچھی کر دے گا آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آفیت عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ